شاہین دنیا کا سب سے خطرناک بولر ہے شاہین کا پہلا اوور دنیا کا سب سے خطرناک پہلا اوور ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انڈیا پاکستان کے مقابلے سے ٹھیک پہلے یہ ٹیم انڈیا کے ہی پورو کھلاری جنہوں نے پاکستان کا بھی سامنا کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں کئی سارے گینبازوں کا سامنا کیا ہے یعنی کہ آکا شوپڑا یہ ان کا کہنا ہے آکا شوپڑا کے مطابق شاہین افریدی اس وقت کے دور کے سب سے خطرناک گینباز ہیں اور ان کا جو پہلا اوور ہوتا ہے وہ اور زیادہ ڈیڈلی ہوتا ہے اب آخر کار آکا شوپڑا یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن بھی ہے شاہین افریدی نے بیتے کچھ سالوں میں انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت تیزی سے پہلے اوور میں وکٹ چٹکانے کا کارنامہ کیا ہے اس ٹیٹس ان کے ساتھ ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاہین افریدی پہلے اوور کے بادشاہ ہیں شاہین افریدی جیسا پہلے اوور میں خطرناک کوئی نہیں ہے یعنی کہ افریدی کا بس پہلا اوور نکال لو ان کی آدھی شکتی وہیں پر کم ہو جاتی ہے لیکن آپ ایسا کری نہیں پاتے آپ افریدی کو ٹادی نہیں پاتے دوہزار اکیس کا ٹی ٹونٹی ورلکپ یاد کر لیجئے پہلے ہی اوور میں کس طریقے تو انہوں نے روحی شرما کا وکٹ لیا تھا ان کو گیندی سمجھ نہیں آئی تھی اس کے بعد انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی میں بھی انہوں نے کئی بار ایسا کارنامہ کیا ہے اور ادھر ادھر کے جو ٹی ٹونٹی لیگز ہوتی ہیں اس میں تو ایک میکس میں انہوں نے چار وکٹ لے لیے تھے ابھی حالی کی بات ہے پہلے اوور میں چار وکٹ لیے تھے شاہین افریدی میں واقعی شاہین افریدی جس طریقے سے پہلے اوور میں لگاتار وکٹ چھڑکانے کا کام کر رہے ہیں شاید اسی کو دیکھا رکا شپڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خطرنا گیندباز ہے شاہین افریدی سے کھاتے کوئی بھی گیندباز نہیں پہلے اوور میں شاہین کا سامنا کرنے کا دم کسی بلے باز میں نہیں بھارتیوں نے بھی مانا شاہین ہے دنیا کے سب سے شاندار گیندباز نئی گیند ہو اور وہ شاہین شاہ فریدی کے ہاتھ میں تو صاف ہے کہ وہ ایک ہی اوور میں وکٹوں کی جھڑی لگا سکتے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ توفانی گیندباز شاہین شاہ فریدی اس وقت دنیا کے سب سے بہترین بولرز میں سے ایک ہے شاہین جب جب گیند سبھالتے کوہرام مچاتے ان کی گیندوں کو خیل پانا دنیا کے کسی بھی بلے باز کے لیے آسان نہیں ان کی یورکر کا توڑ نکال پانا بھی بلے بازوں کے لیے مشکل والا کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے ہر ایک بلے باز خوف کھاتا ہے کیونکہ شاہین جب گیند سبھالتے تو وہ بلے باز کو چکمہ دے کر سٹم پکھارنے میں بھروسہ رکھتے ایک دو نہیں پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے اپنی گیندبازی سے باوالی پرفارمنس کر اپنی ٹیم کو جیت دلائے ابھی ایشیاک اپنی خیلے گئے بھارت کے خلاب مقابلے میں بھی شاہین کا آتنک دکھا تھا کیونکہ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بھارتی دھرندروں کو پاویلین کا راستہ دکھایا تھا اور چار وکٹ چٹکا کر ٹیم انڈیا کی ٹینشن بڑھا دی تھی یہی وجہ گیاں پاکستانی گیندباز کی تاریف بھارت کے پور کرکیٹر بھی کر رہے ہیں جیاں بھارت کے پور کرکیٹر آکاس چوپڑا نے پاکستان کے تیز گیندباز شاہین شاہ فریدی کی خوب تاریف کیے کہا ہے کہ ان سے بہتر پہلا آور فیٹنے والا کوئی بھی گیندباز نہیں چوپڑا نے اپنے بیان میں کہا کرکیٹر میں فریدی سے زیادہ خطرناک پہلا آور کوئی نہیں ڈالتا وہ تیجی سے سرکھیا بٹو رہے ہیں اور اس پر چرچہ ہے کہ وہ سفید گیند کرکیٹر میں دنیا کے بیسٹ گیندباز ہے یا نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سمیہ کے کرکیٹر میں ان سے خطرناک پہلا آور کوئی گیندباز نہیں فیٹا بلکل آگے ڈالتے ہیں سوئنگ کر آتے ہیں اور باؤنس کے ساتھ جگرہ بھی ہے آپ کو بتا دے کہ آکاس سوپڑا نے باتیں یوں ہی نہیں گئی ہیں بلکہ اس کے پیچھے کا کارن ہے جب اصلا شاہین جب پہلا آور سنبھالتے ہیں تو وکیٹ لینے میں بھروسہ رکھتے ہیں اب بھارت کے خلاف ایشیا کپ مقابلے میں شاہین افریدی کی پہلی گیند بہت خطرناک تھی افریدی نے یورکر فیکی روہیت نے بلے کو پچھ پر ٹکاتے ہوئے گیند کو ٹال دیا اس کے بعد اگلی گیند پر کیچ کا چانس تھا لیکن پاکستانی فیلڈر کیچ نہیں لے سکا اس طرح روہیت آؤٹ ہوڑے سے بالبال بچ گئے حالانکہ کچھ دے بعد شاہین نے بھارتے دھورندروں کے وکیٹ لینے شروع کر دیئے تھے اس لئے آکاس چوپڑا جیسے کرکٹ ایکسپٹ ان کی تاریف کر رہے ہیں شاہین کو بیسٹ بولر بتا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے راؤف اور نسیم کی بھی تاریف کرتے ہوئے کہا ہے حارس راؤف بھی اتنے ہی اچھے انہوں کے پاس تیز گتی اور باؤنس ہے حالانکہ وہ تھوڑا پیچھے سے ڈالتے ہیں ان کی رفتار اور بڑھ سکتی ہے اگر وہ تھوڑا آگے آ کر گیند کریں نسیم شاہ بھی ڈیڑھ سو کلومیٹر پرتے گھنٹے کی سپیٹ سے گیند بازی کرتے ہیں وہ بھی لا جواب ہے ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا ایسے میں بھی تینوں نے گدر مچایا ہوا ہے پاکستان کی سپیس بیٹری کے آگے ویروڈی والے باز گھوٹنے ٹیک رہے ہیں اور کرکٹ ایکسپرٹ تاریف میں کسیدے پڑ رہے ہیں فیلال آکاس چوپڑا نے جس طرح سے پاکستان کے گیند بازوں کی تاریف کرتے ہوئے شاہین کو سب سے بہترین شروعاتی اوور کا گیند باز بتایا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی ساتھ آپ اس پر بھی اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں کہ کیا آپ اس پر بھی اپنی رائے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ٹیم کو ارلی بریک تھروں دلانے میں کیا پاکستان کے بار شاہین شاہ فریدی کے علاوہ کوئی دوسرا گیند باز نہیں ہے جو شروعاتی طور